اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں دوستو پروازی پلس بریڈر پرندے جو ہیں ان کا شوق کراتے ہیں تو باقی انشاءاللہ سب کی گرنٹی ہے جی کوئی کبوتر کام نہیں کرتا تو پیسے بھی واپس کریں گے جس طرح بھائی گئیں گے اس طرح کی گرنٹی دیں گے انشاءاللہ ان پرند ہوگی ہے جو خاص طور پر پروازی دکھا رہا ہوں تو ایک سے ایک اچھا پرندہ ہے گرنٹی کے ساتھ دوں گا تو باقی جس بھائی کو سمجھ آتی ہے رابطہ کریں مناسب ریٹ میں اور بہت اچھے پرندے جی شام شام کرنے والے پرندے جی انشاءاللہ یہ ایک میل ہے شاید یہ پار ہے جی پار دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی بھی پرندہ کام نہیں ہوگا ہڈی جوڑ سب کے اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ ریزلٹ دیں گے مقصد یہی ہے کہ گوڑا میدان میں پرفارم کریں تو انشاءاللہ سارے پرفارم کریں گے تو کچھ پرانے پروں میں ہیں لیکن جو بھائی بھی لیتا ہے پر پٹائی کریں تو پرندے انشاءاللہ ریزلٹ دیں گے اور تب تک پرندے جو ہیں وہ گھر کی بھی تھوڑی سمجھ بوجھ کر لیں گے تو یہ جی ایک ہو گیا جی دوستے ایک یہ ہے جی انشاءاللہ ہر قسم کی گرنٹی جی یہ پارا یہ پٹھی ہے ابھی شاید ابھی کلیوں میں ہے لیکن پروں میں شائننگ دیکھیں ریدم دیکھیں ماشاءاللہ جوڑوں میں بھی کام کرنے والی مادی ہے یہ اور امید یہی ہے کہ مادی بنے گی یہ اس کی آنکھ ہے آنکھ پر تھوڑا زی فوکس کرتے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے جی بریڈر جی بریڈر انشاءاللہ بہت اچھے پیر کی پٹھی ہے اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ کیا ہے جی بٹیرا کروس ہے اور بہت ہی شاندار اس پرندے کی میں خاص طور پر گرنٹی دیتا ہوں جی اسے جدر مرضی لگائیں گے لگے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ریزل بھی دے گا یہی کبوتر اڑتے ہیں جی گرمی میں مار کھاتے ہیں یہ آپ اس کی آنکھ کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں سادھی آنکھوں کے اور پرندہ جب سادھی آنکھ میں آتا ہے اور تب ہی ریزل دیتا ہے اور یہ مینٹین ہوئے پرندے ہیں جی سائز دیکھیں اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک سے ایک اچھا ہے جی تو یہی سمجھ لیں کہ جن کے آگے بلکہ آزان ختم ہوتی ہے تو پھر نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی جی دوستو اس پرندے میں سپیشل گرنٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں سیان جو ہے وہ بے شمار ہے جی پرواز بھی یہ ٹیڈی اور بٹیرے کبوتروں کا کراس وہ تو اس طرح کا پرندہ نکلتا ہے جی اور بہت ہی شاندار جی یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو دو دن باندھ کے چھوڑوں تیسے دن اس کو میں اڑاؤں تو یہ انشاءاللہ اڑ کے بھی آئے گا اور کام بھی کرے گا حالانکہ میری یہ عبادی جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ شہر میں شہر کی کبوتر بازی تھوڑی سی مشکل ہے یہ جو دوست کر رہے ہیں مطلب بڑے شہروں میں یہ ان کو پتا ہے جی کہ شہر میں کبوتر پکا کرنا کتنا مشکل ہے تو اس میں جو ہے اچھے پرندے کی جو ہے نا کوالٹی لازمی ہونی چاہیے شہر میں کبوتر بازی کے لیے گاؤں میں یہ ہے کہ یہاں کھلے لاکھوں میں کبوتر لگ جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں تو شہر میں تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں تو یہ جی شہر میں چھوڑیں جدھر چھوڑیں یہ انشاءاللہ کبوتر جو ہے وہ کام کرے گا پر دیکھیں اس کے ماشاءاللہ سائز وجود والے جی انشاءاللہ اور سمجھ لیں کہ پیار والے پرندے جی یہ اس کے پر ہے جی پر دیکھ لیں انشاءاللہ یہ شام شام کرنے والا پرندہ ہے جی یہ خاص طور پر اور بھی بہت اچھے پرندے لیکن اس پرندے کی میں سپیشل گرنٹی دے رہا ہوں سائز دیکھیں اس کا کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ اس کے پنجھے اور ناکھن نیکس دکھاتے ہیں جی جی دوستو کہ یہ فیمیل ہے جی یہ چوتھے نمبر پر خوشش ہی کریں کہ جو بھی یہ لیتا ہے جی یہ سارے ایک ہی بندہ لے لے تاکہ جو ہے سارے اڑائیں انشاءاللہ ان میں سے سمجھ لیں اگر یہ دس پیس بھی نکلتے ہیں نا تو ان میں سے اگر آپ کے پانچ بھی چھے بھی لگ گئے تو سمجھ لیں کہ چھے کی چھے وکٹیں بنیں گی اور ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ دینے والے پرندے جی پروپر مینٹین ہوئے ہوئے یہ اس کی آنکھ ہے جی یہ فیمیل ہے اس کو بے شک اڑائیں جوڑوں میں ڈالیں اڑا کے جوڑوں میں ڈالیں میں تو یہی کہتا ہوں جی پرندہ ایک دفعہ نیا لیتے ہیں تو پہلے تو اس کا ریزیلٹ لیں اچھی طرح سے جب اس کی ریزیلٹ آ جائے تو پھر اس کو نیکس جو آنا وہ جوڑوں میں ڈالیں یا کٹیں تو یہ جیس کا پر ماشاءاللہ پروپر باڈی سٹیکچر والے اور میدان میں جو ہے پرفارم کرنے والے پرندے جی یہ جی چار ہو گئے یہ پانچواں ہو گئے جی یہ فیمیل ہے اور اس کی پرپٹائی ہوئی ہوئی ہے بارلے پر دس اس کے جو ہے وہ کھینچے میں آئے ہیں اور یہ بھی ٹیڈیوں میں سے ہی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی پٹائی ہوئی ہے اس کا وہ اس طرح سے شوق تو نہیں کروا سکتے لیکن ہڈی جوڑ اور مطلب پوری اپنی جو ہے نا یہ بلڈ لائن میں پوری مادی ہے اس کو بے شک آپ اڑائیں پہلے اچھی طرح سے ہڈی جوڑ بڑا بہترین ہے اس کا اچھی طرح سے اڑا گئے تو پھر اس کو جوڑوں میں ڈالیں اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ چھٹے نمبر پہ ہو گیا جی یہ میل ہے اس کی آنکھا تھوڑا آسا کلوز اپ کرتا ہوں یہ اس کی آنکھ ہے جی اور دیکھ لیں اور یہ پار کاپی کر لیں جی جو یہ اس طرح کے سیدھے پار ہیں وہی ایکسٹر آرڈنیری پرفارمس دیتے ہیں اور یہ میدان کے گوڑے ہیں جی یہ ماشاءاللہ اس کا کندہ دیکھیں لینٹ دیکھیں کندے یہ کلیاں کچھ اس کی نہیں آئی ہیں ہاتھ میں تھوڑا غصہ کر رہا ہے ماشاءاللہ سائز وجود سب کے بہت اچھے ہیں خوشک بنجے ناخن جی تو اس سے ایک یہ فیمیل ہے یہ بھی ٹیٹی اور سیلکوٹی کبوتروں کے کراس میں بنی ہوئی ہے اپنے تجربے سے ہی بندہ بتا سکتا ہے باقی آپ بتائیے گا کہ ٹیٹی اور سیلکوٹی کراس ہے یا نہیں ہے اس میں مجھے تو یہ ہی لگا لیکن ماشاءاللہ تس سارے ایک سے ایک اچھا پرند ہے یہ بھی فیمیل ہے جوڑوں میں ڈالیں جوڑوں میں کام کرے گی اس کی بھی پٹائی ہوئی 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 اڑائیں میں تو کیا تم سارے پرندوں کو انشاءاللہ سب اچھا رزل دیں گے اس کی جو ہے کلیاں بھی جلو وغیرہ چھوٹے چھوٹے نکل آئیں اس کی بھی پٹائی ہوئی ہوئی ہے ساتھ ہو گئیں جی جی دوستو یہ بریڈری ہے جی باقی جو بھی بھائی لیتا ہے اس کو بریڈ میں ڈالے لیکن یہ ہے کہ پروازی گیم ہی دے رہے ہیں انشاءاللہ جس بھائی کے پاس جائے گا یاد کرے گا نسل بنائیں اس پرندے کی سائز وجود دیکھیں ماشاءاللہ اس پر پروپر مینٹین ہوا وہ پرندہ ہے اس کے پاس دیکھ لیں ماشاءاللہ کس دیکھیں پرواز میں کتنی ہیں یہی کبوتر جو ہے لوگ بریڈر بنا کے کتنے کتنے کا دے دیتے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی پرندے جو ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شوک بڑے پرندے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کا پرندہ چاہیے باقی ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے جتنا مناسب سے مناسب ہو جائے بگھلیں دیکھیں کتا تک جا رہی ہیں اس کی کس دیکھیں منٹین ہوا وہ پرندہ جی بان درڈی جوڑ اس کی یہ دیکھیں یہ اس کا پاؤں جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ بینڈ ہے لیکن انشاءاللہ بریڈ کرے گا بریڈ بھی گرائیں اڑانے تو اڑائیں اس کو اڑے گا بھی صحیح یہ جی آٹھ ہو گئے یہ جی نو نمبر پہ یہ بھی نہ رہے اڑائیں اسے جوڑوں میں ڈالیں جوڑوں میں نہ ڈالیں اس کو پہلے اڑائیں انشاءاللہ اڑے گا اور یہ بھی کسوریوں میں سے بنا گیا چھپدار کبولتا رہے ہیں مہلے ہوئے میں کوٹن میں آئے تھے اس وجہ سے بیٹھے وغیرہ ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ پرندے اچھے ہیں یہ پار رہے ہیں جس کے پار دیکھ لیں پرندے میں نے بھی کاؤنٹ کی ہیں پروازی جو ہیں یہ نو ہیں ان کے ساتھ ایک میں سمجھ لیں کہ ایک ایسا پرندہ دے رہا ہوں کہ سمجھ لیں وہ لینے والے کے لیے تفہ دس پورے کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا شوق کراتے ہیں جی سمجھ لیں اسی یہ قیمت ہے باقی سارے کبوتر فری ہیں یہ جی نو ہو گئے سارے پڑے اچھے سائز وجود کی ہیں جی اسے بھی چھوڑ لیں جی دوستو یہ جی دس ہو گئے اور یہ ہی سمجھ لیں کہ اس کی قیمت پر سارے پرندے ہیں جی اور ٹاپ کوالیٹی برڈ ہے جی یہ ٹاپ کوالیٹی یہ میرے آت میں مجھے اس کا فیل آ رہا ہے جو اور یہ لیں جی ماشاءاللہ ٹیڈی اور بریڈر ٹیڈی جو بھائی بھی لیتا ہے یہ دیکھیں ناک کا اس کا سٹیکچر دیکھیں ماشاءاللہ اور انڈر پرسنٹ ریزلٹ دینے والے ٹیڈی یہ سمجھ لیں کہ یہ ہی تفہ ہے اس کے ساتھ بریڈر گیم ہے تو کوشش کریں کہ سارے ایک ہی بھائی لے لے تاکہ جو ہے ریزلٹ لے ان کبوتروں کا پروازیوں کا اور یہ انشاءاللہ بریڈ میں انڈر پرسنٹ والا کبوتر ہے یہ اس کی آنکھ ہے جو آنکھ دیکھ لیں آنکھ کی فٹنگ دیکھیں کدھر ہوئی بھی ہے اب یہ ایکچلی رات کے ٹائم ویڈیو بن رہی ہے تو اس طرح سے کلیر تو نہیں ہے لیکن اس کی دوسری آنکھ دیکھ لیں یہ اسی طرح ہی ہے اور یہ میرے پاس کافی ٹائم سے آیا بھائی پرندہ اور یہ آنکھ خراب نہیں ہے یہ سمجھ لیں اس کی پدائشی اسی طرح کی ہے لیکن بریڈ میں انڈر پرسنٹ والا پرندہ ہے جی آپ کو اس قیمت میں اس طرح کا پرندہ مل جائے تو آپ بتائیے گا پر دیکھیں اس کے ماشاءاللہ کیا بات ہے بغلیں دیکھیں کدھ تک جا رہی ہیں انڈر پرسنٹ دوم دیکھیں مینٹین ہوا بھائی پرندہ یہ پروازی گیم میں ہی دے رہے ہیں انشاءاللہ جس بھائی کے پاس جائے گا انشاءاللہ اس سے پسند آئے گا اور بریڈ میں ڈالیں جیس کو لائٹ ویٹس ہے جی ایج والا کبوتر ہے صحیح بریڈر کبوتر ہے لیکن ہے بلکل لائٹ ویٹس ہے تو باقی سٹینڈنگ ان سب کی میں کل انشاءاللہ شام میں آفیس سے آتی ہی میں دکھاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں میرے پاس اندیرہ ہو چکا تھا تو سٹینڈنگ ان کی سپیشل میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کل لگاؤں گا جس میں یہ جتنے میں نے دکھائیں ان سب کو میں ایک دفعہ باہر چھوڑ کے روشنی میں شوق کراؤں گا باقی جس بھائی کو بھی سمجھ آتی ہے ویٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں مل جائیں گے مناسب قیمت میں تو بہت اچھے پرندے ہیں تو اچھی نیت سے دیتے ہیں جی ہم پرندے باقی جس بھائی کے نصیب میں ہوگا تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ